ہاں ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی دیوار گرا دی جائے گی ہاں ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی دیوار گرا دی جائے گی نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد موزد سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتو ایک بھائی نے سوال کیا تھا کیا دیوان الشافعی امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے ثابت ہے یا نہیں جس کا جواب یہ ہے کہ جو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی طرف مشہور منصوب کتاب ہے دیوان الامام الشافعی رحمت اللہ علیہ یہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی اپنی تحریر کردہ کتاب نہیں ہے اس کے اشعار نہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے خود جمع کیے ہیں اور نہ ہی آپ نے اپنے کسی شاگرد سے جمع کروائی ہیں بلکہ اس میں ان اشعار کو جمع کیا گیا ہے جو مختلف کتابوں میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب کر کے بیان کیے گئے ہیں اور اس کتاب کو جمع کرنے والے کون ہیں اس کے بارے میں ہمارے علم کی حد تک حضرت علامہ زہبی کا قول ہمیں ملا ہے حضرت علامہ زہبی لکھتے ہیں کہ حافظ ابو عبداللہ محمد بن محمد بن غانم نے فرمایا اپنی کتاب مناقب الشافعی میں کہ میں نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اشعار کا ایک دیوان لکھ رکھا ہے الگ ایک کتاب میں پھر انہوں نے اپنی سند سے امام سعلب کا قول بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ لغت کے بھی امام ہیں تاریخ اسلام زہبی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو چھالیس اس حوالہ سے معلوم ہوا کہ دیوان شافعی کتاب کو لکھنے والا اور اس میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اشعار جمع کرنے والا شخص حافظ ابو عبداللہ محمد بن محمد بن غانم ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے اشعار نہیں ہیں بلکہ آپ نے کسی موقع پر بولے یا کسی جگہ پر تحریر فرمائے جو مختلف کتابوں کے اندر پھیلے ہوئے تھے ان اشعار کو ایک جگہ پر امام ابن غانم نے جمع کیا ہے جیسا کہ طریقہ اسلام کے اس حوالہ سے ظاہر ہے تو اب جو دیوان شافعی کے اندر اشعار لکھے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی شیر پیش کرتا ہے تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب ہے لیکن بالجزم بالیقین اس شیر کو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا شیر اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا جب تک یہ نہ پتا چل جائے کہ صاحب کتاب نے یہ شیر کس کتاب سے لیا ہے اور اس کتاب میں اس شیر کی سند حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ تک ثابت بھی ہے یا نہیں اس لیے جو بعد رات کہتے ہیں دیوان شافعی میں یہ شیر لکھا ہوا ہے لہذا امام شافعی نے یہ فرمایا یہ بات بلکل ٹھیک نہیں ہے یہ جو ساری گفتگو ہم نے آپ کے سامنے کی ہے یہ ہم نے اپنی معلومات کی حد تک اور اپنے علم کے مطابق کی ہے اس سے ظاہر تحقیق دیوان شافعی کے مطالق اگر کسی بھائی کے پاس کسی محققی ہو تو وہ ہمیں ضرور اس پر اطلاع دے ہم انشاءاللہ اس کے مطابق اپنی رائے ضرور بیان کر دیں گے ہم انشاءاللہ اس کے مطابق کی ہے